موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سید محمد حسن ادا from math math.com let's start with question number 3 of exercise number 6.5 the statement of this question is find inverse of a a کا inverse find out کرنا ہے and show that a inverse into a is equal to i یعنی identity matrix کے براہ پر تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس a matrix given ہے اس کا ہم inverse لے لیتی ہیں اب جو inverse ہوتا ہے inverse کا فارمولہ ہوتا ہے a inverse is equal to a giant of a over a کا mod یعنی یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں ہمیں چاہیے ایک a کا a giant چاہیے دوسرا a کا mod یعنی a کا determinant چاہیے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ اس کا determinant لے دیں اور determinant لے کے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کا inverse exist کرتا بھی ہے کہ نہیں تو determinant یہ determine کرتا ہے کہ کیا اس کا جو inverse ہے وہ determine آہ سوری یہ inverse exist کر رہا ہے یا نہیں اگر اس کا determinant 0 آ جائے تو پھر اس کا inverse exist نہیں کرتا لیکن اگر 0 کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو پھر اس کا inverse exist کرے گا ہم سب سے پہلے تو اس کا inverse لیتی ہیں سوری determinant لیتی ہیں اب یہاں پہ جب determinant لیا تو 1 3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ آ گیا minus 2 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ آ جائے گا تو یہ 3 minus 2 is equal to 1 and 1 is not equal to 0 so اس کا inverse جو ہے exist کر رہے ہیں اب ہم اس کا اڈجائنٹ لے لیتی ہیں اڈجائنٹ میں کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا بس سمپل اڈجائنٹ کا بڑا سمپل سا دریکہ کار ہے اس میں ہم ہمارے بس جو A ہے اس A matrix میں ہم پہلے کی جگہیں چینج کر دیتے ہیں دوسرے کے سائنس چینج کر دیتے ہیں یعنی کہ 1st ڈائیگنل کی جگہیں 2nd ڈائیگنل کے سائنس چینج کر دیں گے یعنی یہ 3 1 کے جگہ چلا جائے گا 1 3 کے جگہ آ جائے گا یہاں پہ یہ جو 2 ہے یہ minus 2 آ جائے گا اور یہ 1 جو ہے کیونکہ ان کے سائنس چینج کرنے ہے دوسرے ڈائیگنل کے یہ 1 پلس میں ہے یہ minus میں آ جائے گا اس طرح سے اس کا ڈجائنٹ آ جائے گا 3 minus 2 minus 1 اور 1 اب جو اس کا inverse ہے وہ inverse ہوتا ہے اڈجائنٹ ہو پہ over A کا mod تو ہم نے یہاں پہ اس کا اڈجائنٹ لے لیا اور over اس کا mod جو ہے وہ 1 آ گیا mod کیونکہ A کا mod یا A کا determinant جو ہے وہ 1 ہے تو اس لیے اس کا mod یہاں پہ لیا ہوا تھا تو اڈجائنٹ over mod تو یہ 1 جو ہے یعنی یہ divide ہو رہے تو ہم اسے remove بھی کر سکتے ہیں تو یہ inverse آ گیا اب ہم نے A inverse into A کو proof کرنا ہے کہ یہ identity کے ایک وال ہے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے تو A inverse لے لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ A لے لیتے ہیں اور اس کو calculate کرتے ہیں اب اس کی ہم multiplication کرتے ہیں multiplication بڑی simple ہے اس میں کچھ ہوگا اس طرح سے کہ یہاں پہ اس row کے لیں گے اور اس row کے اس column کے دونوں elements کے ساتھ multiply کر دیں گے اب اس میں ہوگا یہ کہ یہاں پہ 3 اس 1 سے 3 اس 1 سے multiply ہو جائے اور minus 2 اس 1 سے multiply ہو جائے گا 3 1 سے اور minus 2 1 سے multiply ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پہ دوسرا column لے لیتے ہیں row یہی رہے گی اب اس میں یہ ہوگا 3 2 سے multiply ہو جائے گا اور یہاں پہ minus 2 اس 3 سے multiply ہو جائے گا یہاں پہ اس طرح سے اس کے بعد ہم یہاں پہ دوسری row لے لیتے ہیں یہ ہمارے پر سے ایک دوسری row آگی اس row کو یہاں پہ دونوں columns کے ساتھ ہم multiply کر دیتے ہیں تو یہاں پہ کچھ یہ ہوگا کہ minus 1 اس 1 سے multiply ہو جائے گا یہاں پہ اس طرح سے یہ اگلے column کے ساتھ یہ minus 1 اس 2 کے ساتھ multiply ہو جائے گا یہ آگیا اور اس کے بعد یہ minus 1 یہاں پہ اس 3 کے ساتھ multiply ہو جائے گا یہاں پہ اس طرح سے سوری یہ پلس 1 جو ہے یہ اب یہاں پہ اس 3 کے ساتھ multiply ہوگا میں اس طرح اس confusion کو دور کرنے کے boy یہ row اس column کے ساتھ بھی multiply ہوگی اور اس column کے ساتھ بھی multiply ہوگی اب اس multiplication میں صرف اتنا سا ہوگا کہ یہ جو minus 1 ہے یہ 1 سے multiply ہوگا یہ آگیا پھر یہ 1 جو ہے یہ 1 کے ساتھ multiply ہو جائے گا یہ آجائے گا اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوگا کیونکہ ہم ایک column کے ساتھ multiply کر چکے ہیں اب دوسرے column کے بار یہ اب اس میں یہ ہوگا کہ minus 1 ہے 2 کے ساتھ جا کے multiply ہوگا یہ آجائے گا اور 1 جو ہوگا 3 کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ آجائے گا اب ہم اس simplify کرتے اور اس simplification میں یہ ہوگا کہ 3 1 3 آگیا minus 2 into 1 minus 2 آجائے minus 1 into 1 minus 1 آجائے اور 1 into 1 3 into 2 6 آگیا 3 into minus 2 یہ ہمارے پاس minus 6 آگیا یہ ہمارے پاس minus 1 into 2 آجائے اور 3 into 1 یہ ہمارے پاس 3 آجائے گا اگر آپ یہ دیکھیں 3 minus 2 is equal to ہمارے پاس ہوتا ہے 1 6 minus 6 is equal to 0 1 میں 1 subtract 2 ہے 0 3 میں 2 subtract 2 ہے تو یہ ہمارے پاس 1 آجائے گا اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ہمارے into a is equal to identity matrix اسی question کے second part کے طرف چلتے ہیں اب ہمارے پاس ایک اور یہ پہ matrix given ہے 2 0 minus 1 اور 3 سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ inverse exist کرتا ہے یا نہیں کرتا تو ہم اس matrix کا determinant لے لیتے ہیں یعنی mod لے لیا اگر determinant لے لیا اب یہ پہ اس کا mod جو ہو گا وہ کچھ ایسے ہو گا کہ 2 کو 3 سے multiply کریں کریں یہاں پہ اس طرح سے آگیا اور 0 کو minus 1 سے multiply کریں گے minus درمیان میں formula والا اور 0 اور minus 1 multiply ہوگی اب 2 into 3 is equal to 6 آگیا 0 کے ساتھ کوئی بھی چیز multiply ہوگی 0 ہی آگے گا so finally اس کا determinant 6 آجائے گا اور 6 کیونکہ 0 کی equal نہیں ہے اس لیے اس کا inverse اگزیسٹ کرتا ہے اب ہم simply ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس a ہے a کا ہم یہاں پہ agent لے لیتے اس کا agent کا طریقہ صرف یہ ہی ہوگا کہ یہ جو first diagonal ہے یعنی یہ first diagonal یہ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ جگہ change کر لیں یعنی 3 2 کے جگہ آجے 2 3 کے جگہ آجے اور second جو یہ ایک دوسرے کے سائنس ہو جائیں یعنی یہ آجے 3 2 0 کا سائن 0 ہی آتا ہے یعنی اس کے ساتھ اگر plus minus ہو تو یہ neutral ہے 0 اور یہ ہمارے پاس آجے plus 1 so یہ 3 2 0 اور یہ پہ minus 1 تھے اس لئے یہ plus 1 ہو گیا اب یہ adjoint آگیا تو ہمارے پاس جو inverse ہوتا ہے inverse کا formula ہوتا ہے adjoint of a over a ka mod تو ہم یہ لکھتے تھے یہ adjoint of a a over a ka mod 6 آگیا اب ہم نے یہ proof کرنا ہے a inverse a is equal to identity یہ سارے کا سارہ ہمارے پاس آگیا a inverse اور یہ جو اس کے بالکل ساتھ ہے یہ ہمارے پاس آجائے گا a تو ہم اس کو multiply کرتے ہیں simply اور بالکل اسی طرح سے جیسے کے last question میں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ roll لے لیتے ہیں اس کو اس column کے ساتھ multiply کرتے ہیں اس ملٹیپلیکیشن میں 3 2 کے ساتھ multiply ہوگا یہ آجائے گا اور 0 minus 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ آجائے گا اب ہم ایک column کے ساتھ اس کو multiply کر چکے اب ہم دوسرا column لے لیتے ہیں یہ دوسرا column اور اس column میں یہ ہی ہوگا کہ یہ 3 0 کے ساتھ multiply ہوگا اور 0 3 کے ساتھ multiply ہوگا 3 0 اور 03 کے ساتھ multiply ہوگا next اب ایک row دونوں columns کے ساتھ multiply ہو چکی اب ہم دوسری row کے لیتے ہیں اور اس کو اس column کے ساتھ multiply کرتے ہیں اس میں ہوگا یہ کہ یہ جو 1 ہے یہ 2 کے ساتھ multiply ہو جائے 2 minus 1 اب یہ ایک column کے ساتھ یہ multiplication ہو چکی اب یہ multiplication دوسرے column کے ساتھ ہوگی اس میں کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ 1 ہے 0 کے ساتھ multiply ہو جائے 2 جو ہوگا 3 کے ساتھ multiply ہوگا یہ اس طرح سے اب ہم اس simplify کر لیتے ہیں 3 2 6 آ گیا 0 1 کے ساتھ multiply ہوا 0 یہ آجے گا 3 into 0 0 0 3 0 یہ 1 into 2 2 آجے 2 into minus 1 minus 2 آجے 1 into 0 0 آجے 3 into 2 6 آجے گا ہمارے پاس یہ آگیا 6 0 0 6 اب یہ پہ یہ 6 ہے یہ divide ہو رہا ہے یہ ان تمام elements پر divide ہو جائے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 6 over 6 0 over 6 0 over 6 6 over 6 1 0 0 اور 1 تو اگر آپ یہ دیکھیں یہ identity matrix ہے اور یہ ہی ہم نے proof کرنا تھا تو اس طرح سے ہم نے اس proof کر دیا اب ہم اس کے 4 part کے طرف چلتے ہیں یہ پہ اس کا 4 part کچھ اس طرح یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں ایک matrix دیا ہو ہے آپ اس خود سے try کر جائے گا میں اس slowly یہاں سے pass on کرتا ہوں لیکن اس میں یہاں پہ جیسا کہ کچھ نظر آرہا ہے کہ یہاں پہ جب ہم نے mod لیا تو mod 0 ke equal آیا تو اس کے inverse exist نہیں کرتا اس کا دیکھ سکتے ہیں اور اگر کسی بھی جگہ پہ آپ کو confusion آئے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اس کا 7th part بھی بڑا simple ہے اور اس طرح سے ہے جیسا کہ ابھی ہم نے باقی questions کی آپ اس سے بھی try کر جائے گا خود سے اور اگر آپ کو confusion آئے آپ کونٹیکٹ کیجئے گا اس طرح سے question number 3 complete ہو چکا ہے اگر آپ کو konfusion ہے تو آپ کونٹیکٹ کریں ہمارا youtube channel available ہے آپ اس پہ subscribe کریں تاکہ ہماری latest videos اور updates ملتی رہے thanks for watching meath math